اگر بری بلا کو ٹالنا ہے تو صدقہ دینا چاہیے تو بکرے کی صحت کیسی ہونا چاہیے نہ بیمار ہونا چاہیے نہ زیادہ چھوٹا بھی نہیں چاہیے دو مہینے کا بکرہ ہوئے اس کو نہیں حلال کرنا چاہیے اے ہون ہی گئے ست آٹھ مہادہ بکرہ ہی گیا اے ہون ست کے آلہ ہی گیا لوگوں نے گھر پہ پالے ہوتے ہیں پچھا دے دیتے ہیں کہنے یہ بیمار ہے یہ صدقہ دے رہے ہیں یہ گناہ ہے جس چیز کو بھی ہم صدقے کے طور پر دینا چاہتے ہیں وہ ہم نے یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہم اپنے لئے چیز پسند کریں وہ ہی ہمیں اپنے مسلمان بھائی کے لئے کرنی چاہیے حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ صدقہ رد البلاہ ہے یہ بڑی بڑی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے آپ لوگ گھر خریتے ہیں یا بڑی گاڑی خریدتے ہیں تو صدقہ ضرور دیتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں اگر بری بلاؤں کو ٹالنا ہے تو صدقہ دینا چاہیے تو صدقے کے لئے بکرے لینے آجاتے ہیں مارکر میں آپ لوگ بکرے کی عمر کتنی ہونی چاہیے بکرہ بخار نہ ہو بکرے کو بیمار نہ ہو بکرے کو کوئی بیماری تو نہ ہو یہ ساری حقیقت آج ہمیں یہ بھائی بتائے گا اور دوسری بات ہمیں کاری صاحب نے بھی جوائن کیا ان سے بھی پوچھیں گے کہ صدقے کے لئے کون سے عمر کے بکرے خریدنے چاہیے اور کیا کیا ہونا چاہیے یہ انفرمیشن آپ لوگوں کے لئے بہت ضروری ہے تو اس ویڈیو کو سکپ نہ کریں دیکھتے رہیں بھائی میرے بکرے کے لئے کیا کیا ہونا چاہیے اگر صدقے کے لئے اگر کوئی بکرہ خریدتا ہے کہ گھر کا صدقہ دینا ہو گاڑی کا صدقہ دینا ہو یا گھر میں کوئی بمار ہو اس کا صدقہ دینا ہو تو بکرے کی صحت کیسی ہونی چاہیے صحت صحیح ہونا چاہیے نہ بیمار ہونا چاہیے اگر صدقہ دے ہو اس کا صدقہ دے ہو عمر کم سے کم کتنی ہونی چاہیے پانچ مہینے کے چھ مہینے کے سات مہینے کے یہ ہمارے جو لوگ آئیں گے خریدنے کے لئے ان کو پتا نہیں ہوتا عمر کا کیسے پتا چلے گا یہ ادھر ہمارے پاس تو نہیں ہوتے ہیں بقائے لوگ اثران کرتے ہیں یہ لوگوں نے گھر پہ پالے ہوتے ہیں بچہ دے دیتے ہیں کہیں دے یہ بیمار ہے اس کے اوپر چھوڑی پیڑ کے کہندہ صدقہ دے رہے یہ گناہ ہے گھر کے آگے جو زبا کرتے ہیں گھر کے آگے زبا کرتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے یہ لوگ نیت سے صدقہ ہوتا ہے یہ اہمی لوگوں میں ڈرامی ہی گئے گھروں سے گھماؤ سر سے گھماؤ نیت ہونا صاحب نیت سے سارا کچھ ہوتا ہے عمر کم سے کم سات مہینے ہونے چاہیے بیمار نہیں ہونا چاہیے اس کا صدقہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اس کا کیکے کو بھی الگ ہوتا ہے صدقہ کا �واتا ہے جو سے ہوندہ ہیں اس کی عمر کر میں کم نہیں لگ رہی یہ پکڑو ذرا بکری کا بھی ہوتا ہے بکری کا بھی ہوتا ہے یہ لوگوں کے ڈرامی ہیں یہ بھی لوگ کہتے ہیں کالا بکرا کالا بکڑا ہے چٹا نہ لیا ہی کالا بکڑا ہے لال میں بھی ہون ہوتا ہے لال نہ لیا ہی کالا بکڑا ہے سب پکڑوں کے ساتھ کے ہون سے رنگا ہوں ہاں ادھر ایک گجر آتا ہے ہمارے پاس کہندہ تکبیر بھی نہ پڑا کرو اثرہ ہو کرو چوری پیرو کہندہ ساڑھے پیر نہیں کیا سن پیر نے کیا تکبیر بھی نہ پڑو نا تکبیر بھی نہ پڑو اسی پڑھنے ہیں انہوں نے سامنے نہیں پڑھنے اسی اپنے دل دیوش پڑھنے کے پچھوڑی پڑھنے ہیں تکبیر تو ضروری ہے تکبیر نہیں پڑھیں گے وہ تو حلال نہیں ہوگا اثرہ ساڑھے کو لے گاہ کاندہ ہے کہندہ تکبیر نہ پیرو کاری صاحب موجود ہیں جو این کی ہے کاری صاحب بتائیں گے کہ کیا کیا ضروری ہے صدقے کے لیے اور عمر کتنی ہونی چاہیے اسلام علیکم کاری صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں مجھے یہ بتایا ہے کہ ہم لوگ گھر خریدے ہیں بڑی گاڑی خرید لیتے ہیں تو صدقہ ضروری دیتے ہیں گھر میں کوئی بماری ہوتی ہے تو صدقہ دیتے ہیں اس کے لیے کتنی عمر ہونی چاہیے بکرے کی اور خاص طور پر میں کوالٹی کیا ہونی چاہیے جیسا کہ آپ نے بھی پہلے سوال میں یہ پہلا جوز بتایا کہ کتنی عمر ہونی چاہیے عمر اس کی کوئی متین نہیں ہے جتنی مرضی عمر ہو اور صدقہ جو ہم جس چیز کو بھی ہم صدقے کے طور پر دینا چاہتے ہیں وہ ہم نے یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہم اپنے لیے چیز پسند کریں وہ ہی ہمیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے کرنی چاہیے جو صدقہ دینا چاہیے کیونکہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے غالبن مفہوم ہے کہ صدقہ رد البلاہ ہے یہ بڑی بڑی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اس ایسے صدقہ جتنا ہم صدقہ ہر بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جتنا ہو سکے آپ لوگ صدقہ دیا کریں اور صدقے کی کوئی عمر نہیں ہوتی نہیں نہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ ہوتا ہے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے تو اس کا تو صدقہ نہیں ہوسکتا نہیں وہ تو جی جی بڑا سا بڑا ہونا چاہیے ایک مہینہ یا دو مہینے یہ دراصل جو ہم یہ قیاد لگاتے ہیں نا اس میں بکرے کی کتنی عمر ہونی چاہیے یہ قربانی کے طور پر ہوتا ہے جیسے کہ قربانی میں یہ دیکھا جاتا ہے کوئی جو چھترا ہے بیٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ چھے ماہ بکرا ایک سال یہ اس میں جو ہے اس کی عمر متین کی جاتی ہے اس میں صدقے میں نہیں کی جاتی ہے ایک اور سوال ہے وہ یہ ہے کہ صدقے کے بکرے پر تقبیر پڑھنی چاہیے جب زیبا کرتے ہیں یا نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ان کے پیروں نے کہا ہوتا کہ بھئی ان پر تقبیر نہ پڑھے نہیں ایسی بات نہیں ہے تقبیر پڑھنی چاہیے تقبیر نہیں پڑھی جائے گی وہ حلال نہیں ہوگا حلال نہیں ہوگا اور شکریہ آپ کا جی کاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے نا بخاری شریفی قالبن روایت ہے کہ عمال کا دار و مردار نیت پڑھ ہے جیسی ہم نیت کر کے جتنی اچھی نیت کر کے ہم صدقہ دیں گے اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہمارے اتنے ہی درجات اس میں آخرت میں بلند ہوں گے قربانی جب ہوتی ہے جب بڑی اداتی ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ قربانی کر کے جو فریجے ہوتے ہیں وہ بھار لیتے ہیں فریزر بھار لیتے ہیں گوش سے وہ ٹھیک ہے وہ جائز ہے لیکن اس میں پہلے یہ ہے کہ جو ہمارے دوست احباب یا ہمارے کوئی رشتے دار ہمسائے وغیرہ جیسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ اس کی تین ڈھیریاں بنا لی جائیں وہ ٹھیک ہے اس میں سے پہلے فقراء کا مسکین جو فقراء ان کا رشتے داروں کا ٹھیک ہے پھر اپنا وغیرہ اس طرح نکال لیا جائے اس طرح نکال لیں قربانی کا جو گوشت ہے وہ کتنے دن گھر میں ہونا چاہیے اس کی کوئی اتنی مدد نہیں ہے کوئی مدد نہیں وہ جتنا دن مرضی رہے جب تک خراب نہ ہو اور شکریہ کاری صاحب آپ نے انفرمیشن دی اور ناظرین صدقے کے بکرے کی عمر کتنی ہونی چاہیے اور اس میں کیا ہونی چاہیے خوبی کیا ہونی چاہیے یہ ساری حقیقت بتا دیئے کاری صاحب نے بھی جو صدقے کے دکاندار ہے انہوں نے بتا دیا کہ صدقے کا بکرا بیمار نہیں ہونا چاہیے صحت مند ہونا چاہیے عمر کچھ بھی نہ عمر چاہے دو مہینے ہو چاہے مہینے کا ہو لیکن صدقے کا بکرا صدقے کا ہو اور صدقے کے بکرے پر آپ تکبیر بھی پھرنا ضروری ہے جب تک تکبیر نہیں پڑھیں گے وہ حلال نہیں ہوگا اور حرام نہیں ہوگا تکبیر پڑھیں گے تو حلال ہوگا بکرا اللہ حافظ